اوکے بسم اللہ بس آپ دعا کریں آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ وہ پتھر اٹھاؤ بس یہاں رکھو چلو بلکل ٹھیک ہے بڑی مہربانی یہاں وہ سارا نظام ہے صرف حرم کے لئے سینکڑو چلر ہیں اس سے نیچے تھنڈے پانی کے پائپ ہیں جن سے پورا حرم تھنڈا رہتا ہے تاکہ ظاہر اپنے مقصد پر رہے حرم میں ہر آنے والا حیران ہے کہ یہ پتھر سخت گرمی میں بھی تھنڈا رہتا ہے اس کا راز یہ ہے کہ یہ خاص پتھر جو یونان سے درامت کیا جاتا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ گرمی اور روشنی کو منقص کرتا ہے یہ پتھر پورے حرم میں ایسی سمت پر ہے تاکہ آدمی کا رخ کعبے کی طرف رہے یعنی جہاں کعبہ نظر نہ بھی آئے تو پتہ چل جائے کہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے دیکھو انجنئرز نے کیسے بنایا ہے یہ آسان نہیں حرم مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے ہر حصے کی منٹیننس کے لیے انجنئرز موجود ہیں جہاں کوئی پتھر خراب ہو جائے اس کو مرمت کیا جاتا ہے حرم میں ایک اور بڑی آلہ فسیلیٹی میسر ہے وہ ہے المقصد اپلیکیشن استعمال کا طریقہ یوں ہے آپ حرم میں جہاں بھی جانا چاہیں اپلیکیشن کھولیں ابتدا پر پریس کریں اس نام پر پریس کریں مثلاً آپ کو گونگے بہروں کے آفیس جانا چاہتے ہیں یا ویلچیر آفیس یا کسی گیٹ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے نقشہ جائے گا ثانیاً اس میں مختلف زبانوں کا آپشن ہے مثال کے طور پر میں نے لکھا گیٹ نمبر انتیس یہ اپلیکیشن بغیر انٹرنیٹ چلتی ہے انتیس نمبر گیٹ دو منٹ کی مسافت پر ہے یہ وجاج کی آسانی کے لیے ہے تاکہ ادھر ادھر گھوم پھر کے وقت ضائع نہ ہو لو ہم مطلوبہ گیٹ پر پہنچ گئے ایک اور بڑی امدہ فسیلیٹی ہے ساؤنڈ سسٹم حرم کا ساؤنڈ سسٹم دنیا کا سب سے بڑا سوپی نظام ہے الحمدللہ اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی چار مختلف سسٹمز ہیں اگر ایک بند ہو جائے تو دوسرا پھر تیسرا سٹارٹ ہو جاتا ہے تاکہ جب آزان ہو یا جماعت تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی حرم کی آواز بند نہ ہو امام کی آواز جتنی بھی اچھی ہو اگر سپیکر خراب ہو یا شور کر رہا ہو تو آدمی نماز میں بے چین ہو جاتا ہے حرم میں چھ ہزار سپیکرز ہیں چار ساؤنڈ سسٹم ہے پچاس افراد اس کو چلاتے ہیں دنیا میں اسی فیصد مسلمان غیر عربی ہیں چار بڑے اسلامی ممالک غیر عربی ہیں انڈونیشیا پاکستان بنگلہ دیش نائجیریا جبکہ کعبہ سب مسلمانوں کا ہے لہٰذا ان کی فسیلٹی کے لیے دنیا کی پینسٹھ مختلف زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ حرم میں دستیاب ہے خطبہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم حرم آئے خطبے کا موضوع بڑا اہم تھا ذرا تصبر کریں اگر ظاہرین حرم کو معلوم ہی نہیں امام کیا کہہ رہا ہے تو ان کے سننے کا کیا فائدہ لہٰذا حجاج کے لیے پانچ مختلف زبانوں میں براہ راست ترجمے کی فسیلٹی موجود ہے ہینڈ فری لگائیں سائٹ کھولیں اور اپنی زبان میں خطبہ سنیں بلکہ گونگے بہرے لوگوں کے لیے خطبے کا ترجمہ کرنے والے افراد موجود ہیں مسلمان ہر محتاج کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نابینہ کے متعلق متنبع فرمایا حرم میں بریل زبان میں بھی قرآن موجود ہے تاکہ نابینہ افراد حرم میں تلاوت کرسکیں ان کے علاوہ اور پی فیسیلٹیز ہیں مثلاً عام ویل چیرز دس ہزار سے زیادہ ویل چیرز فری دستیاب ہیں برکی ویل چیرز چار سو برکی ویل چیرز خاص ضرورت مندوں کے لیے دستیاب ہیں مستقبل میں دو یا تین افراد کے لیے ایک خودکار ویل چیر آنے والی ہے انشاءاللہ یہ جلد آ جائے گی خودکار ویل چیر تین افراد کیلئے ہے تاکہ ایک آدمی تین افراد کو تواف اور صحیح کرا سکے یہ ایک برکی ہے بڑی آسانی سے چلتی ہے انشاءاللہ یہ جلد آنے والی ہے حرم میں مزید بہتری جاری ہے سکاؤٹ خوش آمدیت کیا حال ہے الحمدلہ اپنا تعرف کریں ہم مکہ کے نوجوان ہیں مکہ کے نوجوان مازوروں بھولوں کی فری خدمت کرتے ہیں بخدا یہ ایک بڑا ہی اندہ کام ہے میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا یہ تواف اور سافہ مروہ کراتے ہیں کتنے گھنٹے کام کرتے ہو چار شفتیں ہیں ایک شفت چھ گھنٹے کی ہیں چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے سارا سال کام کرتے ہیں صبح چھ بجے آغاز ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ تمہیں اور توفیق دے آمین اللہ برکت دے آمین ہم میرے یہ دعا کریں معلوم نہیں ملیشیا یا انڈونیشیا سے ہیں خجاج ہزاروں مینوں سے آتے ہیں ان کے دلوں میں یہاں جو للاہیت ہوتی ہے یہ کہیں اور نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے وہ حاجی پہلی مرتبہ آیا ہو یا اس کا آنا آخری مرتبہ ہو شاید زندگی میں اس کو دوبارہ موقع نہ ملے جب کوئی ان کی خدمت کرتا ہے تو ان کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے پھر وہ حاجی ساری زندگی دعا گو رہتے ہیں اللہ مکہ کے جوانوں کا جذبہ قبول فرمائے اسی سے ملتا جلتا اور رفائی کام وہ ہے افتاری کہہ سکتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا دستخان ہو انڈونی حرم میں پانچ لاکھ گھٹلی نکلی کجور اور پانچ لاکھ حرم سے باہر گھٹلی نکلی کجور افتاری کے لیے تقسیم کی جاتی ہے بے شمار افراد اس کام کو فری سے انجام دیتے ہیں تاکہ روزدار کو حرم میں افتاری کرائیں کام کرنے والے اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں بڑا اہم سوال کیا ان تمام کاموں میں کبھی غلطی نہیں ہوئی نہیں بلکل نہیں کوئی کام پورا مکمل نہیں ہوتا کیونکہ کمال تو اللہ کی صفت ہے یہ انسانی کام کبھی انفرادی غلطی ہو سکتی ہے کبھی غیر متوقع حالات ہوتے ہیں لیکن کوئی منصف اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ مکہ میں ہمیشہ بہتر سے بہترین کام جو اس سال ہے آئندہ اس سے بہتر ہوگا ضعیف الرحمان کی خدمت کا پروجیکٹ بارہ ویجنل پروجیکٹ میں سے ایک ہے سینکڑوں معاون ادارے کوشہ ہیں تاکہ آنے والے سالوں میں اور بہتر انداز میں پیش کر سکیں یہی پروجیکٹ دوہزار تیس کے ویجن کا بنیادی رکن ہے ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو آفیت سے نوازے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اس ڈاکومنٹری میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہر بات حرم کے حوالے سے صحیح صحیح موجود ہو غلطی انسانی خطا ہے کیونکہ کمال صرف اللہ کی ذات ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ الحمدللہ موسیقی 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 موسیقی